موسیقی پرسار مادھیم کے کارے کرموں کو ایک آگرطہ ایو وستار پروک سنانا سنتے سمائے کٹھین لگنے والے شبدوں مددوں انشوکاں کن کرنا آؤ پتہ کریں نیج بھاشا انتی ہے انتی ہے سب انتی کو مول اس قطن کی سات قطع اسپشت کیجئے تو اس کا جواب ہم لوگ دیکھتے ہیں بھارتیندو جی کا یہ قطن ایک دم سہی ہے کہ اپنی بھاشا کی انتی کے بینا ہر پرکار کا انتی محتوہین ہے ہمیں دیش ویدیش کے ساحت کا کلاوں کا جتنا سمبھو ہو گیان پرافت کرنا چاہیے پرنتو اس سے ادھیک محتوپن ہے اپنی بھاشا کا سموچت وکاس اپنے ساحت کا گیان جب ہم اپنے ساحت کو اچھی طرح جانیں گے تب ہی ان دیشوں کے ساحت کو سمجھ سکیں گے مانا جاتا ہے کہ ساحت سماج کا درپن ہے ساحت سماج کا درپن ہے ویبھنے دیشوں میں ایک ہی سمجھ میں ہونے والے پریورتنوں اور گھٹناوں کے ساتھ اپنے دیش سماج میں ہونے والے بدلاؤں کا ہم بھی آقلن کر سکتے جب ہم نے اپنے ساحت کو اچھی طرح پڑا ہو اب اگلی کرتی ہے یہاں پر آؤ سکشم بنے ہندی دیوہ سماروہ کے اوسر پر اپنے وقت رتو میں ہندی بھاشا کا مہتو پرستت کیجئے ہاں نا تو یہاں پر اس کا جواب ہے مانیے سبھاپتی مہدے پرچار رجی منچ پر آسین آتھی تیگن میرے گروجن وہ پیارے ساتھیوں آج ہم سبھی یہاں ہندی دیوہ سمارو منانے کے لیے ایکتر ہوئے ہیں اس اوسر پر میں ہندی بھاشا کے مہتو کے وشے میں کچھ کہنا چاہوں گی یا کہنا چاہوں گا بھارت میں بولی جاتی ہے بھو بھاشا انیک ان سب میں سرمور سموننت ہندی بھاشا ایک ہندی ہمارے دیش کی بھاشاوں میں پرمک ہے اس کے مادھیم سے ہمارے سنتوں سدھار کو سہتے کاروں نے اپنے ویچاروں کا مکت بھاو سے پرچار کیا سوطندرتہ آندولن کے دوران کرانت کاریوں نے ویدیشی ستہ کے ویرود میں جنمانس تیار کرنے کے لیے اسی سرل سکومل تتھا ویجیانک بھاشا کا آشر لیا ہندی ایک ایسی بھاشا ہے جسے بولنے والے بھارت میں لگ بھگ چھیالیس کڑوڑ اور پوری دنیا میں اسی کڑوڑ لوگ ہیں ویشو کے ایکیان نوے ویشو ویدیالیوں میں ہندی بھاشا پڑھی وہ پڑھائی جا رہی ہے روس جرمنی بھٹان مینمار نیپال شری لنکا مارشش فیجی سورینام یوگانڈا کناڈا انگلینڈ امریکہ آدھی دیشوں میں ہندی بولی وہ سمجھی جاتی ہے ہندی ہمارے راستری گورف کی پرتیق ہے اس میں ہمارے اتیت کی امول ندیاں سنکلت ہے دھنیواد تو یہ تھی آپ لوگوں نے دیکھا سنا بھی یہ وقت رتف تھا تقریر ایک قسم کی ہے آپ ابھیاس کریں شبد یوگم پورے کرتے ہوئے واقعوں میں پریوک کیجئے شبد یوگم کو پورا کر کے واقعے میں اس کو کیا کرنا ہے پریوک کرنا ہے استعمال کرنا ہے گھر 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 پہلے سے گھر ایک گھر لکھا ہوا تب کھالی باکس میں گھر لکھنا پھر اس کا واقعے میں پریوک کرنا ہے ہمیں گھر گھر گھان کی جیوتی جلانی ہے دوسرا ہے گھان ویجیان آج کا یگ گھان ویجیان کا یگ ہے بھلا بھرا بھلا لکھا ہے آپ کو بھرا لکھنا ہے ہمیں اپنا بھلا بھرا سوچ کر ہی کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالنا چاہیے پرچار پرسار ہندی کے پرچار پرسار کے لیے دیش کے انیک مہا پروشوں نے اتھک پریاس کیے بھوک پیاس پرکشہ کے دنوں میں سلیل کی بھوک پیاس اڑ جاتی ہے بھولا بھالا کبوتر بھولا بھالا پکشی ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے کون سی کرتی ہے آؤس رجن کریں ہندی بھاشا کا پرچار اور پرسار کرنے والے مہان ویقتیوں کی جانکاری وہ جو آپ کو انٹرنیٹ سے یا تو کتابوں سے ملتی ہے تو کتابوں سے دیکھ کر پڑھنا ہے آپ لوگوں کوئی لکھنا نہیں ہے صرف پڑھنا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے ہم اس ہندی بریج کو اسی طریقے سے جاری اور کنٹینیو رکھیں گے اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں مرے ملے 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 شیئر کرنیو ہیڣیو